فیوچر ہے اس پارٹی کا اسپیشلی اسد کیسر صاحب، خٹک صاحب، شام مطریشی صاحب اب تک تحویل میں ہیں ملاقات ٹھیک ہے ہو گئی ہے تو فواد چودری صاحب کا اس وقت کیا پلان ہے؟ یا ان کا پلان ہے بھی یا نہیں؟ سرور صاحب میرا خیال ہے کہ فواد چودری کا اس وقت کوئی پلان جو ہے وہ نہیں ہے ایک بات میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے میں نے اپنی ساری زندگی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے اسرائیل کر رہا ہو چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن انڈیا کر رہا ہو یا کسی بھی ملک میں میں ہمیشہ اپرس طبقہ جو ہے یا وکٹم جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس صورتحال سے دو چار کیوں ہوئے ہیں اور میں نے بار بار اس وقت کہا جب خان صاحب پیک پہ تھے اور جس میٹنگ میں میں نے کہا کہ ہم پہ مشکل وقت آنے والا ہے اور جو رویے جو روش ہم نے اختیار کی ہوئی ہے اس کا راستہ جو ہے جیلوں کی طرف جاتا ہے اور چند مہینوں میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ اور ہم سب جو ہیں جیلوں میں ہوں گے یہ بات تو میں نے کی تھی اور اس وقت میں نے صرف ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ بنا دو کیونکہ میں تو گورنر تھا اور میں تو بار بار کہتا تھا کہ میں اس اختے سے استیفہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ جو پرفارمنس ہے جو ڈیلیوری ہے پنجاب گورنمنٹ کی یا جو کرپشن ہے اس سے میں بہت زیادہ جو ہے تکلیف میں ہوں اور اس گورنرس کو میں پسند نہیں کرتا تو میں نے صرف ان لیڈرشپ سے یہ کہتا تھا کہ خدا کے لیے جو چیزیں غلط کر رہے ہیں لیڈر لیڈر ہوتا ہے لیڈر پہ تنقید کرنا لیڈر سے ڈس اگری کرنا لیڈر کے سامنے سچ بولنا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو یہ کوئی ڈس لائلٹی نہیں ہوتی لیکن اس وقت یہ سب لوگ جو تھے جب خان صاحب موجود نہیں ہوتے تھے تو ان پہ تنقید کرتے تھے ان کی باتوں سے ڈس اگری کرتے تھے لیکن ان کے سامنے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک سال انہوں نے ایک سمیر کمپین انٹی آرمی کمپین جو ہے چلائی وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملک کے باہر بھی کمپین جو ہے وہ چلائی گئی اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی جب جو انڈین ہمارے تعلق والے ہیں ہمارے دوست ہیں ان سے بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ جو نقصان ہم پاکستانی افواج کو پجتر سالوں میں نہیں پچا سکے وہ آپ کے اپنے پاکستانی جو ہیں ان کے خلاف جو ہے پراپو بندہ کر رہے ہیں تو اب لوگوں کے جذبات بڑھکائے گئے ان کو انٹی آرمی ایک سلوگن دیا گیا اور جس کے نتیجے میں بدقسمتی سے نو تاریخ کا واقعہ جو ہے ہوا اب مجھ سے بھی لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں کہ آرمی کورٹس جو ہیں بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے اصل جو بنیاد ہے جو جڑ ہے ہمارے ملک کی برائیوں کی وہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے یا ہماری جو پراسیکیوشن جو ہے یا ہماری پولیس انویسٹیگیشن ہے وہ زیرو ہے اس سسٹم میں کسی کو سزا جو ہے وہ نہیں ملتی ہے آپ ڈلی سینکڑوں کیسز سنتے ہیں کہ فلان بچی کا ریپ ہو گیا فلان جو ہے پہ تضاب ڈھال دیا گیا فلان کے کرد ڈھاکا پڑ گیا فلان کو یہ ہو گیا لیکن آپ کبھی نہیں عدالتوں سے سنتے کہ اس کو اتنی سزا ہوئی ہے تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفرے کردار تک جو ہے وہ پہنچانا چاہیے ان کو سخت سزائیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا ناخشکوار واقعہ جو ہے دوبارہ پاکستان میں روح نمالا ہو چودری سرور صاحب یہ فرما دیجئے گا یہ جو پلان ہے چلیں یہ تو آج جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں آج ہم نے پرویز الائی صاحب کی ہوئی گرفتاری دیکھی ہے اب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر ان کے اوپر کرپشن چارجز ہیں احمد خان بھٹی جو ان کے محمد خان بھٹی صاحب ان کے تحویل میں ہیں وہ فر فر بتا چکے ہیں ان کے خلاف بڑے ٹھوس مقدمات ہیں نظر تو یہ آتا ہے تاثر تو یہ آتا ہے خیر ٹھوس مقدمات تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج اس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس پہ سوالات اٹھانے چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو قانون سب کے لیے برابر جو ہے ہونا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چار سال یا سڑھے چار سال کی جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں بے پناہ کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے دو ہزار تیرہ میں جب میں نون کا گواندر بنا تھا تو اس وقت بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ داس پندرہ پرسینٹ جو ہے جو جو انفرسٹرکچر کی ڈیویلمنٹ ہے جو سڑکیں بنتی ہیں پل بنتے ہیں یا سیوریس سسٹم ہوتا ہے تو اس میں داس پندرہ پرسینٹ کمیشن چلتا تھا اور بدقسمتی سے نئے پاکستان میں اس کا جو شرعہ ہے جو کیک بیکس کی اور کرپشن کی وہ شرعہ جو ہے وہ پچاس پرسینٹ تک جو ہے وہ پہنچ گئے تو بہت سیریس قسم کے الزامات ہیں لیکن میں اس بات پہ بلیب کرتا ہوں کہ ایوری بڈی ایز انوسنٹ انٹل پروون گلٹی ان کوٹ اف لا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو وکٹمائز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہر جو اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی انکوائری جو ہے وہ ضرور جو ہے آدھاروں کو کرنی چاہیے لیکن سر اگر کوئی پکڑ میں ہی نہیں آرہا کوئی پیش ہی نہیں ہو رہا کوئی شامل ہے تفتیش نہیں ہو رہا جس کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں کبھی گیٹ توڑے جا رہے ہیں کبھی ان کے لیے سرچ وارن لے کے جاتے ہیں ظہور الائی روڈ پہ جو ان کا گھر ہے وہاں پر اور ظہر ہے ان کے بھائی بھی وہی رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پوری فیملی ایک طرح سے ایک ہی کمپاؤنٹ شیئر کرتی ہے ایک ہی گیٹ شیئر کرتی ہے بھرے گھر علیدہ بنے ہیں لیکن ایک پورا ظہر ہے ایک پروسی تو ضرور پتاثر ہوئی ہے اور شجاد صاحب کی جو بھی مسانڈرسٹینڈنگ رہی پرویز الائی صاحب کی پولیٹیکل گراؤنڈز پہ وہ ظہر ہے ان کے فیوچر جنریشن شجاد صاحب کی اور پرویز الائی صاحب کی بھی اپنے آپس میں ظہر ہے آپس سے جو بھی ہے وہ اپنے ماں باپ کی اتنی تو نہیں سنتے ہوں گے لیکن ان کی بھی اپنی کچھ ہیں اچیومنٹس انہوں نے کرنی ہیں کچھ ان کے بھی فیوچر گولز ہیں تو اس پوری پروسیس میں آپ کو کیا لگتا ہے پرویز الائی صاحب کیسے کیا غلطی ہو گئی ہے اور یہ جس طرح سے متاثر ہوا ہے پورا پولیٹیکل سیٹ اپ ایک شیکنگ ہوئی ہے اس میں ایکچول قصور کس کا ہے کیونکہ کاف لیگ تو وہی رہی جہاں اس نے جہاں رہنا تھا لیکن پرویز الائی صاحب اور مونس صاحب اس طرف آ گیا تو جہاں صاحب بھی واپس آ گیا ہے لیکن پرویز الائی صاحب اور مونس صاحب ابھی بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ کھڑے ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اتنی دل میں جگہ کیسے پیدا ہوئی ہے دیکھیں میں جہاں تک میں جانتا ہوں پرویز الائی صاحب جب سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے تو وہ بزدار کی گووننس کے سب سے بڑے کرٹک تھے اور پھر پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مونس صلائی کو جو ہے وہ وزارت نہیں دی وہ کہتے تھے کہ میں سالک حسین کو وزارت دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مونس صلائی کے خلاف چونکہ چارجز ہیں کرپشن کے نیب میں تو اس کو میں جو ہے وزارت جو ہے وہ نہیں دوں گا تو میرا بھی جو آرگومنٹ ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب سے تو میں نے بھی ان سے اس وقت یہی عرض کی تھی کہ ہمارے جو پروینشل اسمبلی ہے اس میں ہمارے ون ہنڈڈ ایٹی فور جو ہیں ممبرز پروینشل اسمبلی ہیں اور ہمیں صرف ہنڈڈ ایٹی سکس جو ہیں ممبرز کی حمید درکار ہے چیف منسٹر بننے کے لیے تو ہمیں دس سیٹوں والے کو چیف منسٹر جو ہے شپ نہیں آفر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے لفظ سے خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی کی بلیک میل میں نہیں آوں گا تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بلیک میل میں آ گئے لیکن چونکہ پاکستان میں کوئی سچ جو ہے وہ سننا نہیں چاہتا اور اس کے نتائج پھر جو ہیں آج دیکھ لیں کہ وہ تحریک انصاف بھی بکت رہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اب آسان مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ہر بات کو جو وکٹرامائزیشن بھی نہیں ہے ایک انکواری ہے ہم اس انکواری کو بھی وکٹرامائزیشن کر رہے ہیں تو دیکھیں آج سے پہلے جب نیب کی ترامیم نہیں آئی تھی تو اس وقت تو نیب پکڑ کے کسی بندے کو دو سال بھی رکھ سکتی تھی ایک سال بھی رکھ سکتی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کنوکشن کے بغیر کسی کو اتنے لمبے حرصے کے لیے حراست میں لینا جو ہے بنیادی طور پر ہیومن رائٹس کے خلاف تو اب تو وہاں پر صرف چودہ دن کر دیے ہیں حالانکہ وائٹ کارلر کرائم کی انویسٹیگیشن کے لیے کم از کم میرا پوائنٹ آف یو تھا کہ کسی بھی شخص کو سکسٹی دیر سے زیادہ جو ہے تفتیش کے لیے حراست میں چاہے وہ نیب ہے ایف آئی اے ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے اب تو بہت زیادہ آسانی پیدا ہو گئی ہے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جن کے کرپشن کے چارجز ہیں کہ نیب جو ہے چودہ دن سے زیادہ وہ اپنی تحویر میں نہیں رکھ سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے آپ کو تفتیش کے لیے پیش ہونا چاہیے اور پاکستان کا جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ اتنا راٹن ہے کہ کسی بڑے آدمی کو سزا کا جو ہے نہ آج تک پہلے ہوئی ہے نہ مجھے نظر آتا ہے کہ اس پریزن سسٹم میں آئندہ ہوگی کیونکہ یہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے ہمیں پراسیکیوشن نام کی پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے پولیس جس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے ان کی کریڈیبیلیٹی پہ خود آہ سوالات ہیں عدالتیں جو ہیں وہ زیادہ پولیٹیکل فیصلے جو ہیں سوو موٹو لینے میں اور پولیٹیکل فیصلے کرنے میں زیادہ انٹسٹڈ ہیں اور جو لوگ دس سال سے اپنے کیسز کا انتظار کر رہے ہیں ان کی انصاف میں شنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے تو اسی لیے میں نے پارٹی میں سب سے پہلا جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں نے ایک لیگر ریفارمز کمیٹی بنائی ہے جو ہمیں ریکمینڈیشن دے گی کہ ہم نے پولیس میں کیا ریفارمز لے کے آنی ہے ہم نے پروسیکیوشن کو کس طرح سے مضبوط جو ہے کرنا ہے اس لیے کہ جو مرضی ہو جائے کوٹ اس وقت کسی کو سزا دے سکتی ہے جب کسی ملزم کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ سٹیک اپ ہو جائے تو ماشاءاللہ ایک اور یہ بھی ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نہ ٹائلنٹ کی کمی ہے نہ ایکسپیڈٹیز کی کمی ہے نہ انٹیلیکشولز کی کمی ہے تو ماشاءاللہ میں نے کمیٹی بنائی ہے تو اس میں ڈاکٹر تھاکر صاحب جو ہیں اس کے جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری کمیٹی میں پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی موجود ہیں ہماری کمیٹی میں پی ایچ ڈی ان لا موجود ہیں ہماری کمیٹی میں پی ایچ ڈی ان شریعہ موجود ہیں اور اس میں اس ملک کے تمام حصوں سے لوگ جو ہیں ایکسپرٹ ہیں وہ شامل ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک ضرور ایک پروگرام دیں گے کہ پاکستان میں جسٹس سسٹم جو ہے وہ چاہے کریمنل جسٹس سسٹم ہے سیول جسٹس سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے صحیح راستے پہ